بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے ہم اپنے دو اسباق کی ریڈنگ کر چکے ہیں گزشتہ ہفتے آج ہم سبق نمبر تین شروع کریں گے جس کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں آپ سب جانتے ہیں شروع کرتے ہیں ریڈنگ کریں گے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول قیامت تک نہیں آئے گا آپ کو اللہ نے تمام انسانوں کے لئے بے مثال نمونہ بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش اخلاق اور نرم دل انسان تھے آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے اور کبھی ایسی بات نہ کرتے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت اللی العالمین یعنی دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا پڑا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس درمیان میں اور بھی بہت سے انبیاء جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لاتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں تو ان کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا سب سے آلہ نمونہ بنا کر بھیجا آپ کے اخلاق اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرمدل انسان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں جس کی آدات سب سے بہتر ہوں جس کا اگلے انسان سے سامنے والے انسان سے بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہو نہایت خوش اخلاقی سے جو بات کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے چیف پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانو یعنی دنیا اور آخرت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا آگے پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں پر محلبان تھے بلکہ جانوروں پر بھی رحم فرماتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا جو بھوک اور پیاس سینی ڈھال تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر اپنے جانور کا خیال رکھنے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف انسانوں پر محلبان تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ جانوروں کے ساتھ بھی یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آتے تھے اور یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا جو بھوک اور پیاس سے اس طرح بری طرح سے نڈھال تھا کہ اس کی پسلیاں تک واضح ہو رہی تھی اونٹ کی یعنی کہ وہ اتنہ نڈھ تھا بھوک اور پیاسے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اونٹ پر بہت ترس آیا اور آپ نے جو ہے نا اس کے مالک کو بلا کر اس کو تنبی کی اور اپنے جانور کا خیال رکھنے کے لیے اس کو ہدایات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بہت پیار تھا جب کہیں بچوں کو دیکھتے تو انہیں خود سلام کرتے اور پیار سے اٹھاتے اگر سواری پر ہوتے تو اپنے ساتھ بٹھا لیتے بچے بھی جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ جاتے نماز کی حالت میں جب آپ سجدے میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے اور جب تک وہ خود اترنا چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سرنا اٹھاتے بچوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے تو خدا کے باگ کے پھول ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کر رہے تھے تو ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت سے دیکھا اور کہا کہ میرے دس بچے ہیں مگر میں نے کبھی اپنے بچوں کو اس طرح پیار نہیں کیا تو بیٹا ہم نے اس پیرا گراف میں بچوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو پڑھایا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں جانروں بلکہ بچوں پر بھی مہربان تھے اور بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے اور جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں اگر بچوں کو دیکھتے تو انہیں جو ہے وہ اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے انہیں پیار سے اٹھاتے اور اگر کوئی خانے کے چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو وہ بچوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے اور اپنے نوازوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے آپ کو نہایت ہی پیار تھا یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہوتے تو حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پیٹ پر سوار ہو جاتے تو وہ جب تک خود نہ اتر دے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیٹ سے نہیں اتارتے تھے اور اپنا سجدہ جو ہے وہ علمبہ کر لیتے تھے ان کے پیار اور محبت کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کے متعلقے کہ بچے تو خدا کے باغ کے پھول ہیں آگے پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں ایسے خوبیاں تھیں کہ دوست تو دوست دوست دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو جاتے تھے مکہ میں ایک بڑی عورت رہتی تھی وہ اسلام کے دشمن تھی وہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کورا پھیکتی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا نہ کبھی بدعا دی ایک دن یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے کورا نہیں پھیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے اس بڑی عورت کے بارے میں پوچھا لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے اور اپنے گھر میں ہے آپ اس کی عیادت کرنے اس کے گھر گئے بوڑی عورت شتید بخار میں تپ رہی تھی کمزوری وجہ سے اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا آف صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بوڑی عورت ڈرگی کہ ضرور یہ بدلہ لینے آئے ہوں گے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال پوچھا اس کو کھانا کی لایا دوا کے دوا لا کر دی اور گھر میں جھاڑو دیا وہ بوڑی عورت آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے سلوک سے اس قدر خوش ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا ہی نتیجہ تھا کہ اتنے مقتصر سے عرصے میں عرب میں تہذی سے اسلام پھیل گیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالع کریں اور اپنی زندگیوں کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں تو بیٹا دیکھیں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں یہ تھیں کہ دوست تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست لیکن جو دشمن تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکے اور مکہ میں جو بڑی عورت رہتی تھی اس کا قصہ ہم نے بچپن سے ہی سنا ہے شروع سے ہی سنا ہے کہ وہ اسلام کی دشمن تھی اور روزانہ جو علیہ وآلہ وسلم کا غزر ہوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ کے راستے میں کورا کرکٹ پھینکا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس کو نہ کبھی بدعا دی نہ جھڑکا کچھ بھی نہیں اور ایک بار جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کڑا گرکٹ نہیں بھینکا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مطلب نا پریشان سے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے معلوم کیا اور پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور اپنے گھر میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے گھر گئے ان کے عیادت کے لیے دیکھا تو وہ بخار میں تپ رہی تھی تو انہیں جو ہے نا وہ دوال آ کر دی ان کے گھر کا جھاڑو دیا صفائی کی ان کے گھر کی ان کی عیادت کی اور بڑیا یہ سمجھ جائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے بدلہ لینے آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں رحم دلی کا یہ عالم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ان کو خانہ وغیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلایا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق ہی ہے وہ عورت جو ہے اتنی خوش ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو بیٹا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا ہی نتیجہ تھا کہ بہت کم وقت میں عرب میں اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر تین جو کہ ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے میں نے آپ کو اس کی ریڈنگ بھی کروائی ہے اور اس میں جو بیان کیا گیا اس کی وضاحت بھی کی ہے تو بیٹا آپ لوگوں نے بھی گھر پر اس کی ریڈنگ کرنی ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے اگلے ہفتے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ